بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض زاجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت ریاست کے چند اہم ترین کرداروں کی جانب سے عمران خان کے ساتھ رابطے کی دو کھڑکیاں کھولی گئی ہیں اور رابطے کی ان کھڑکیوں کو سپریم کورٹ جی ایچ کیو فارمولا کہا جا رہا ہے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اسلام آباد کے باخبر حلقے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ عمران خان کے تین پرانے دوستوں کو ایکٹیو کیا گیا ہے ان سے روابط قائم کیے گئے ہیں اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ ملک میں اس سے پہلے کے چون دن کے شیڈول پر عمل کرتے ہوئے تیس اپریل کی پولنگ ڈیٹ اور چھے مارچ کے انتخابی شیڈول کی جانب بڑا جائے اگلے چھانویں گھنٹوں کے اندر عمران خان سے مسلسل رابطے کر کے ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی جائے کہ ملک میں دو صوبائی اسمبلیوں یعنی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن کے ساتھ قومی اسمبلی اور دو دیگر صوبائی اسمبلیوں یعنی سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے انتخابات بھی کروائے جائیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان تفصیلات کو سپورٹ کرتا ہوا بیک گراؤن ان کو کنسیڈر کرتا ہوا بیک گراؤن آپ کے سامنے بڑی اپ ڈیٹس جاکہ یہ معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو بلاول بھٹو زرداری کا بڑا بیان کہ انتخابات تین ماہ کے اندر ہوں یا اس کے بعد پیپس پارٹی تیار ہے ہر وقت اور یہ بات انہوں نے کی کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں انتخابات کے لیے تیار ہیں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ دیکھ کر اس پر تفصیلہ کروں گا لیکن انتخابات تین ماہ کے اندر ہو یا اس کے بعد پیپس پارٹی تیار ہے لاہور میں انہوں نے اپنے پارٹی رینواؤں سے ملاقات کی سپریم کورٹ فیصلے پر تفصیلی گفتگو کی اور کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے پیپس پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں انتخابات کے لیے تیار ہیں انہوں نے جناب پارٹی تنظیموں کو انتخابات کی تیاری کی ہدایت بھی کر دی اور کہا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کا پیپر ورک ایک ہفتے کے اندر مکمل کیا جائے جو امیدوار پہلے سے اچھی کرگردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو ٹکٹ دیں گے پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ ٹکٹوں کا فیصلہ کرے گا کیونکہ سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب سے فیصلہ آیا تھا الیکشن از خود نوٹس کو کیس میں کہ پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات نوے دنوں کے اندر کروائے جائیں اس کے بعد یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی یعنی پیپرز پارٹی جس کو پہلے حکومت نے زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے حوالے سے منا لیا تھا مارچ کے مہینے میں جو کہ ہونے جا رہے تھے سولہ مارچ اور انیس مارچ کو اب جناب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا آج ہے اجلاس انتہائی اہم ترین اور اس اجلاس کے اندر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور گورنر کے پی کے غلام علی کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر کے ان کو خط لکھا جائے گا پولنگ ڈے کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کریم کے آس یہی ہے معاف کیجے گا وہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں صوبوں کے لیے پولنگ ڈیٹ جو ہے وہ ایک رکھی جائے اور الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ تیس ارب روپے کا فنڈ وہ وفاقی حکومت سے مانگنے جا رہے ہیں وزارت خزانہ کو خط لکھ کر اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ کو خط لکھ کر انتخابات کی سیکیورٹی کے حوالے سے عملہ مانگنے جا رہے ہیں اور پھر عدلیہ کا عملہ جو لیا جا رہا ہے ریٹرننگ افسران کے لیے انتخابی عملے کے طور پر پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ان تینوں اداروں یعنی لاہور ہائی کورٹ یعنی وزارت داخلہ وفاقی اور وزارت خزانہ نے ان کو کوئی بھی سہولیات دینے سے الیکشن کے حوالے سے انکار کر دیا تھا لیکن اب الیکشن کمیشن کی جانب سپریم کورٹ کی جانب سے اس واضح اور غیر مبم پیصلے کے بعد جس میں پاکستان کے تمام اداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی ہیلپ کریں گے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے اور اب آئینی اور قانونی پاورز استعمال کرتے ہوئے جو الیکشن کمیشن کے پاس پہلے بھی موجود تھیں پہلے بھی استعمال کرتے کر سکتا تھا لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی جانب سے خود کو مزید آئینی اور قانونی طاقت ملنے کے بعد انہوں نے یہ طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تمام اداروں کو خط لک کر یہ کہا جائے گا کہ وہ اس حوالے سے الیکشن کے لیے ان کے ساتھ تعامن کریں دوسری جانب ممران خان نے جب قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ایک بار پھر یہی فضاء بنی ہوئی ہے کہ شاید نوے دنوں کے اندر الیکشن نہ ہو معاملہ کیا ہے کیونکہ وزیر قانون نے اپنے شرمناک خطاب کے اندر پاکستان میں ایک بار پھر عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی نوے کی دہائی کے آخر میں ایک مرتبہ پہلے ہی پہلے بھی نواز لیگ ہی کا دور حکومت تھا جب پاکستان میں عدلیہ کو تقسیم کیا گیا جسٹس سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے پھر ان کے نیچے جو جج سہبان تھے کوئٹہ بنچو پشاور بنچو ہم یہ تمام معاملات آپ کے سامنے اسی پلیٹ فارم پر رکھ چکے معاملے کے پیچھے رفیق تارڈ تھے اور اب بھی انہی کے خاندان انہی کے فیملی کے لوگ عطا تارڈ ہیں اور جناب اس کے ساتھ ساتھ آزم نظیر تارڈ ہیں جو کہ ایک بار پھر پاکستان کی سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عمران خان نے واضح کیا کہ پاکستانی قوم جناب اس وقت عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور کسی طور کسی طور یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دی گی کہ وہ پاکستان میں عدلیہ کو تقسیم کر سکے عمران خان نے کہا کہ اب تک سین تیس الیکشن ہوئے جب سے ہماری حکومت ہوئی تیس زمنی انتخابات ہم جیتے آزاد عدلیہ کو نون لیگ کسی طور پسند نہیں کرتی اور اب بھی وہ یہ کوشش کر رہی ہے کیونکہ پہلے جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو عوام میں شعور نہیں تھا لیکن اب سوشل میڈیا کے دور میں تھوڑی دیر میں سب کو پتا چل جاتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں فل فور چہروں کے اوپر سے جو نکاب ہیں ان لوگوں کے جو کہ مجرم ہوتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں اٹھا دیتے ہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اب تک گزشتہ دس ماہ کے اندر مجھ پر چوہتر کیسز بنائے جا چکے ہیں اور دو ریسنٹ مزید کیسز میرے اوپر بنائے گے اور آپ کے سامنے واضح ہے کہ کس طرح سے جب ان کیسز کو آگے بڑھایا جاتا ہے کسی بھی عدالت کے اندر میری پیشی ہوتی ہے ثبوت نہیں ہوتے حکومت کے پاس اور اس کے بعد پھر زمانت ہو جاتی ہے معاملات ختم ہوتے جاتے ہیں لیکن حکومت کی اب بھی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے ناہل کیا جائے مجھے گرفتار کیا جائے مجھے جیل میں ڈالا جائے اور کسی طریقے سے نواز شریف کو انعرو دے کر ملک میں واپس لائے جائے ایک انعرو نواز شریف اور زرداری پہلے لے چکے چار نواز شریف نے چار اور آصف زرداری نے بھی چار گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی شہباز شریف نے چوبیس ارب کے نیاب اور فیہ کے کیسز ماف کرائے پانامہ میں مریم نواز پکڑی گئی پانچ ارب کے محفر فلیٹس اس کی ملکیت تھے جب سے یہ آئے ہیں گیارہ سو ارب روپے کے کیسز انہوں نے ماف کروائے آصف زرداری پر تین ارب ستر کروڑ روپے کا پارک لینڈ ریفرنس تھا آصف زرداری کے خلاف سنتیس ارب روپے کے کیسز تھے نواز شریف اور آصف زرداری کے تمام توشہ خانہ کے جو کیسز تھے وہ ماف کروا دیئے یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ کے جس بیک گراؤنڈ کے بعد انہیں ڈر ہے شامت آئے گی قاتلانہ حملہ جو ان کے اوپر ہوا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا بڑا ہی واضح جو ہے وہ عمران خان نے یہ خطاب کیا گورنر کے پی کے کا اہم ترین امپارٹن بیان واضح اور غیر محبن اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صورتحال کلیر ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درامت کو یقینی بنائیں گے اور فیصلہ کیا ہے نوے دنوں کے اندر انہوں نے حکم دیا ہے کہ الیکشن کرائیں اور پنجاب کی تاریخ الیکشن کمیشن صدر مملکت کے مشورے کے ساتھ دینے جا رہا کی پی کی تاریخ الیکشن کمیشنر گورنر غلام علی جن کا تعلق جے یو آئی کے ساتھ ہے ان کے مشورے سے دینے جا رہا آج سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی خبریں بھی گردش کرنا شروع ہوئیں کہ مولانا فوزر امان کی جانب سے غلام علی جو کہ گورنر خیبر پختونخواہ ہیں وہ ایک پیغام لے کر ڈاکٹر عارف الوی صدر مملکت کے پاس پہنچے عمران خان کو انہوں نے یہ پیغام پہنچایا مولانا فوزر امان کی جانب سے کیونکہ آج انہوں نے یہ ملاقات کی تھی اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغام میں مولانا فوزر امان کی جانب سے عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آئیں تمام تر جو لڑائیاں ہیں سیاسی جو معاملات ہیں ہمارے درمیان وہ ختم کرتے ہیں سلح کر لیتے ہیں اور آگے مل کر چلنے کے لیے پاکستانی سیاست کا وہ الیمنٹ ہے جو کہ کسی صورت ختم نہیں ہو سکتا چاہے پنجاب ہو خیبر پختونخواہ ہو یا وفاق کی سیاست ہو پی ڈی ام کے اندر شامل جماعتیں عمران خان کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست کا شکار ہو کر اپنی تمام تر جو سیاست ہے وہ ختم کر چکی ہیں مولانا فوزر امان کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو چکا کہ پی ڈی ام کی صدارت کی صورت ان کے ہاتھ اگلے الیکشن میں بھی کچھ نہیں آنے والا یہ بھی خبریں کردش میں ہیں کہ پی ڈی ام کے اندر ایک یہ رائے بھی پائی جا رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ایک ہی پلیٹ فارم بنا کر اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا جائے جو کہ پی ڈی ام کا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے آٹھ مارچ تک تمام سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات کے لیے درخواستیں مانگی ہیں اس لیے ذرا یہ دعویٰ کرتے ہو نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر پی ڈی ام کی جو مرکزی قیادت ہے ان کا ہونے جا رہا ہے اجلاس اور اس اجلاس کے اندر وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا پی ڈی ام کی اگینسٹ ایک ہی پلیٹ فارم سے ماف کیجئے پی ٹی آئی کی اگینسٹ ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا جائے اور پی ڈی ام اس ایک پلیٹ فارم کو بنا کر پھر پی ڈی ام کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے اور پی ڈی ام کے لیے ایک انتخابی نشان بھی حاصل کرے اس کا فیصلہ آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا الیکشن کمیشنہ پاکستان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو تاریخ ان کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہے وہ بلا شبہ عید کے بعد کی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر تھوڑی سی گنجائش ان کے لیے رکھی کہ اگر وہ چوون دنوں کا شیڈول پورا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے معاملات کو وہ آگے لے جا سکتے ہیں چودہ اور اٹھارہ اپریل سے جو کہ زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ دس سے پندرہ دنوں کا ہو سکتا ہے پاکستان میں تئیس مارچ سے رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے چھوٹی عید بائیس اپریل کو ہوگی پاکستان جیسے ملک کے اندر امریکہ کی تو مثال نہیں دی جا سکتی کہ جہاں وہاں پر یہ قانون ہے کہ ہر چار سال بعد نومبر کے مہینے میں پہلے منگل کے بعد دوسرے منگل یا اس سے ملتا جلتا کوئی قانون ہے چاہے کوئی بھی مہینہ ہو عید ہو کچھ اور معاملہ ہو جس طرح کی چیزیں ہوں وہ جناب انہوں نے ایک تاریخ رکھ دی کیونکہ وہ ان تاریخوں کے ساپ سے عیسوی کلنڈر کے ساپ سے چلتے ہیں ہجری کلنڈر میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عیسوی کے ساتھ معاملات کو پرلل چلاتے ہوئے عید کی تاریخ بدلتی رہتی ہے رمضان محرم عید ملات النبی دیگر تمام چیزیں بدلتی رہتی ہیں پاکستان میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب پولنگ ہو تو رمضان ہو یا نہ ہو پولنگ ہو تو محرم ہو یا نہ ہو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے چھوٹی عید بڑی عید باقی تمام چیزیں اور عام طور پر محرم کے مہینے میں جو ہے وہ رمضان جو اسی طرح رمضان و مبارک کے مہینے میں یا دیگر مواقع کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نہ رکھے جائیں کوئی قواہت نہیں آج ایک بیان بھی طائرہ شریفی کی جانب سے سامنے آیا کہ جناب رمضان کے مہینے میں الیکشن نہ رکھے جائیں پندرہ شوال کے جو بات ہے وہ لے جائے جائیں تو جناب معاملہ یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر کو مذہب منہ نہیں کرتا کوئی اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ روزے کی حالت میں الیکشن نہیں ہو سکتے جہا آپ الیکشن نہیں کروا سکتے لیکن بیرحال لوگوں کو سہولت دینے کے لیے تاکہ لوگوں کا جو ایک ٹرناؤٹ ہے وہ زیادہ آئے لوگ سہولت کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ ڈال سکیں اس کے لیے جو تجویز ہے وہ ہے جناب کیونکہ تئیس اپرل کو بن رہا ہے اتوار پھر تیس اپرل کو بن رہا ہے اتوار پہلے بھی نو سولہ اور نو مارچ کی تاریخوں کو اتوار کی تاریخیں تجویز نہیں گئی تھی کیونکہ اتوار وال دن خیال ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا کہ زیادہ ووٹر ٹرناؤٹ ہو سکتا ہے اور اب جو تاریخ زیر گردش ہے وہ ہے تیس اپرل کی اور جہاں سے شیڈول شروع کرنا ہے وہ ہے چھ مارچ کا تاکہ مارچ کے یہ چوبیس پچیس دن اور ان کے اندر پھر شامل کیے جائیں اپرل کے تیس دن تو چوبن دنوں کا جو شیڈول ہے الیکشن کمیشن پاکستان پورا کر سکے اب یہ دن اس لیے بھی دیئے گئے ہیں زرائع کا دعویہ ہے کہ ان دنوں کے اندر پی ڈی ایم اور ہینڈلرز کو اچھی طرح سے سوچنے کا موقع مل جائے اگلے چھانمے گھنٹوں کے اندر کہ کیا وہ ان دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے ساتھ اگر قومی اسمبلی کے سندھ اسمبلی کے اور بلوچستان اسمبلی کے انتخابات کرانا چاہتے ہیں تو جناب پھر وہ یہ اسمبلیاں توڑ کر معاملات کو آگے بڑھائیں زرائع کا یہ دعویہ ہے کہ دو کھڑکیوں جو کھلی ہیں ایک کھڑکی جناب کھلی ہے پرویز خٹک اور چودری نصار کے درمیان چودری نصار کو پنڈی بوائیس کی جانب سے ایک بار پھر پیغام پہنچایا گیا عمران خان کے ساتھ روابط کی حوالے سے اور پھر وہی شرائط جو اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے پہلے بھی رکھتے رہے کہ عمران خان اب رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے بات کرنا شروع جو ختم کر دیں امریکی وفد بھی آج عمران خان سے ملا اس وقت ان وفد کی جانب سے بھی یہی ریکویسٹ عمران خان سے کی گئی جب عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر تعلقات چاہتے ہیں دوسری کھڑکی ذرائع کا دعویہ ہے یا صادق اور پرویز خڑک کے درمیان جس میں نون لیگ کی جانب سے اس خواہش کا ادھار کیا گیا کہ عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف اسمبلیوں کے اندر آئیں اور قانون سازی کی جائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی سیاستدان کو باسٹھ تریسٹھ کے ساتھ نہ اہل نہ قرار دیا جا سکے یقینی طور پر فوری طور پر اس کے بینیفیشری تو نواز شریف ہوں گے لیکن لالچ یہ دیا جا رہا ہے عمران خان کو کہ مستقبل میں آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے اس کو مل جل کر ختم کر دیتے ہیں یہ کھڑکیاں کھلی ہیں معاملات چل رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے بھی اہم ترین اجلاس برا رکھے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ہر دونوں کھڑکیوں میں پرویز خڑک ہیں مشاورت ان کے ذریعے چل رہی ہے دوسری جانب ہے جناب سردار آیاز صادق اور چودری نصار اور پرویز خڑک سردار آیاز صادق اور چودری نصار کسی زمانے کے عمران خان کے لنگوٹیے دوست ہیں یعنی وقت نے ایک بار پھر ان پرانے دوستوں کے اوپر رکھ دیا ہے پاکستان کے سیاسی مستقبل کا دار و مدار تو ناظرین یہ ہیں آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس جو ہی اس حوالے سے کچھ مزید اپ ڈیٹس ہمارے سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نگے بان